مستری شرافت علی خاصہ باتونی شخص تھا اور اس کے پاس معلومات کا خزانہ تھا میں نے اس کے بتانے پر افضل شاہ کے بہنوئی انور شاہ کا ایڈرس اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا انور شاہ کی مرہومہ بیوی کا نام نفیسہ تھا اور ان کے دو بچے تھے آٹھ ماہ قبل نفیسہ کا انتقال ہو گیا تھا بہن کی وفات کے بعد تو افضل شاہ نے بہنوئی سے بلکل ہی قطع تعلق کر لیا تھا میں نے شرافت علی سے پوچھا تم بتا سکتے ہو کہ کتنا عرصہ قبل افضل شاہ اور انور شاہ نے ڈبل اے آورسیز کارپوریشن قائم کی تھی تقریباً تین سال پہلے جناب انور شاہ کا ایکسیڈنٹ کب ہوا تھا اس نے جواب دیا اس بات کو دو سال گزر چکے ہیں اس ایکسیڈنٹ کے فوراں بعد افضل شاہ نے دفتر تبدیل کر لیا تھا تم نے بتایا تھا کہ افضل شاہ آج کل نورت نازمہ باد میں رہائش بزیر ہے اور اس نے شادی بھی کر لی ہے میں نے پوچھا افضل شاہ کی بیوی کا نام جانتے ہو وہ نورت نازمہ باد میں کس جگہ رہتا ہے میرا مطلب ہے اس کا ایڈریس کوئی ٹیلی فون نمبر تمہیں معلوم ہے وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا ٹھیک ہے اب تم ایک کام کرو گے میں نے کہا تم جلد از جلد میری مطلوبہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرو گے پھر میں نے اسے ضروری باتیں نوٹ کروا دی دو چار رسمی باتوں کے بعد میں نے اسے اپنی آدھی فیس بتائی اس نے مطلوبہ رقم فوراں ادا کر دی میں نے وقالت نامہ سائن کروانے کے بعد اسے رخصت کر دیا اور ساتھ ہی تاقید کر دی کہ اسے اب ڈبل ای آورسیس کارپوریشن کے دفتر پھیرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے شرافت علی سے حاصل شدہ معلومات نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی تھی افضل شاہ سو فیصد فرارٹ نہیں تھا وہ کبھی کبھی اپنے گاہکوں کو بیرون ملک بھیجوا بھی دیتا تھا میں ریکروٹنگ ایجنٹ سینڈیکیٹ سے بخوبی واقف تھا ان میں سے بیشتر کا وطیرہ یہ ہوتا ہے کہ بلفرض انہوں نے اپنے تیس آدمیوں سے بیرون ملک بھیجوانے کے پیسے لے لیے اب وہ ایک دو کو تو وعدے کے مطابق روانہ کر دیتے ہیں باقی اٹھائیس کی رقم سے دیگر کاروبار کرتے ہیں اور منافع کماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹرائی کے بہانے ان بیچاروں کا تیل بھی نکالتے رہتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی راج مستری کے طور پر ملک سے باہر جا رہا ہے تو روانگی سے پہلے ایک ماہ اس کی ٹرائی ہوتی ہے اسے کسی زیرے تعمیر عمارت میں اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے اس سلسلے میں ریکروٹنگ ایجنٹ کے ٹھیکے دار قسم کے لوگوں سے رابطے ہوتے ہیں ریکروٹنگ ایجنٹ انہیں بہترین کام کرنے والا راج مہیا کرتا ہے جواب میں وہ آدھی مزدوری ایجنٹ کو پیش کرتا ہے اس طرح دونوں کا فائدہ ہوتا ہے اور باہر جانے کا شوقین ہسی خوشی ٹرائی میں جتا رہتا ہے یہی حال دوسرے شعبوں درزی پلمبر الیکٹریشن ڈرائیور اور ترخان وغیرہ کا بھی ہوتا ہے افضل شاہ اسی قبیل کا ریکروٹنگ ایجنٹ تھا شرافت علی کے جانے کے کچھ ہی دیر کے بعد دریاء خان آدم کا وہ حسبہ ہدایت تمام ضروری کاغذات ساتھ لائے تھا کاغذات کیا تھے اس کے بھائی کا پاسپورٹ تھا اور ایک کچھی رسید اس رسید کا مضمون بھی شرافت علی والی رسید سے ملتا جلتا تھا یعنی قانونی نکتہ نگاہ سے کسی کام کا نہیں تھا تاہم ایک بات حوصلہ افضا تھی کہ دونوں رسیدوں پر افضل شاہ کے دستخط ایک جیسے تھے یہ بات عدالت میں مفید ثابت ہو سکتی تھی اگر واقعی وہ افضل شاہ ہی کے دستخط تھے تو دریاء خان کی زبانی معلوم ہوا کہ افضل شاہ نے اس کے چھوٹے بھائی خلق داد خان کو پینتیس ہزار روپے کے عوض ایک لانچ میں بٹھا کر مسکت روانہ کر دیا تھا تین چار گھنٹے کے سمندری سفر کے بعد لانچ نے خلق داد خان کو ایک ویران ساحل پر اتار دیا اور بتایا کہ مسکت آ گیا ہے صبح انہیں کمپنی کی گاڑی یہاں سے لے جائے گی یہ ساری کاروائی رات کے اندھیرے میں انجام دی گئی تھی لانچ روانہ ہو گئی اور چھوٹا خان کمپنی کی گاڑی کا انتظار ہی کرتا رہا صبح چند مچہروں کی زبانی معلوم ہوا کہ وہ مکران کا ایک ویران ساحل تھا خلق داد خان دھکے کھاتا ہوا بھائی کے پاس پہنچا اور ساری بپتا کہہ سنائی دریاء خان نے فوراں تیش کے عالم میں عفضل شاہ سے رابطہ کیا عفضل شاہ نے لاعلمی کا اظہار کیا اور لانچ والوں کو برا بھلا کہنے لگا اس کا موقف یہ تھا کہ لانچ والوں نے اس سے دھوکہ کیا ہے قصہ مختصر اس دن کے بعد دریاء خان اپنے پینتیس ہزار کے لیے عفضل شاہ کے دفتر کے چکر کاٹ رہا تھا اپنی بات ختم کرنے کے بعد دریاء خان نے خلق داد کا پاسپورٹ میرے سامنے رکھ دیا پھر کہا وکیل صاحب ذرا اس کے اندر دیکھو اس میں ویزہ میزہ بھی لگا ہوا ہے میں نے پورے پاسپورٹ کا باریک بینی سے معاینہ کیا ویزے والے صفحات میں سے ایک پر عجیب و غریب مہر ثبت تھی جیسا کہ مختلق ملکوں کی امبیسی والے لگاتے ہیں مہر میں ایک جگہ مسکت کا لفظ پڑھنے میں آ رہا تھا ایک دو جگہ پر ٹیڑے میڑے دستخط بھی کیے گئے تھے گویا دریاء خان کو پوری طرح بے وکوف بنانے کا افضل شاہ نے معقول انتظام کر رکھا تھا سب کچھ جالی ہے خان صاحب میں نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے کہا ایک دم فراد امبی تو یہی کہتا ہے جناب شدت جذبات سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اگر امب نے اپنا پاسپورٹ سود پر دیا ہوتا تو اب تک کافی رقم کما چکا ہوتا مگر آپ فکر مت کریں ام اس خدائی خار سے سود در سود وصول کرے گا اس دن تو ام نقلی پسٹول لے کر گیا تھا مگر امارے پاس اصلی پسٹول بس بس خان صاحب میں نے اس کی بات کتا کرتے ہوئے کہا زیادہ جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ معاملہ جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے نمٹانی کا ہے افضل شاہ ایک شاتر اور ہوشیار شخص ہے اور آپ کی طرح بہت سے لوگوں کی رقم کھائے بیٹھا ہے اس کے خلاف بھرپور قانونی کاروائی ہوگی میں آپ کی پوری مدد کرنے کی کوشش کروں گا آپ وعدہ کریں کہ مجھ سے تعاون کریں گے اور مجھ سے پوچھے بغیر کوئی سنگین قدم نہیں اٹھائیں گے ہم آپ سے پوچھ کر ہی انشاءاللہ کوئی سنگین قدم اٹھائے گا وکیل صاحب وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا میں نے دو چار ضروری باتوں کے بعد اسے بتایا میرے پاس دو پارٹیاں اور بھی ہیں اس لیے میں نے اپنی فیس میں خصوصی ریایت کر دی ہے چونکہ ہر پارٹی کا ٹارگٹ ایک ہی ہے اس لیے میں نے اپنی فیس آدھی کر دی ہے اب میں وہ پوری بات سننے سے پہلے ہی بول اٹھا وکیل صاحب ہم آپ کو پوری پیس دے گا عام عام کو دوسری پارٹی کا معلوم نہیں ہے بس وکیل صاحب آپ امارا کیس لڑیں گے میں نے اس کے ساتھ زیادہ ہی دماغ سوزی کرنا مناسب نہیں سمجھا اور وقالت نامہ سائن کروانے کے بعد اسے رخصت کر دیا تاہم جاتے جاتے میں نے اسے ہدایت کر دی تھی کہ وہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھے اور میرے علم میں لائے بغیر افضل شاہ کے دفتر کا روخ نہ کرے ورنہ اس کے لیے نقصان دے ہوگا دو روز کے بعد مستری شرافت علی میرے دفتر میں آیا اور اس نے میری مطلوبہ معلومات مجھے فراہم کر دی اس کی فراہم کردہ معلومات خاصی حوصلہ افضا تھی جن کا ذکر عدالتی کاروائی کے دوران مناسب موقع پر کیا جائے گا میں چاہتا تھا کہ مقدمہ دائر کرنے سے پہلے اپنی پوزیشن کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرلوں اسی سلسلے میں میں نے فاروقی صاحب کو فون کیا شرافت علی کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ افضل شاہ نے پہلے اپنے بہنوئی کے ساتھ مل کر کاروبار کا آغاز کیا تھا پھر الہدہ ہو گیا تھا مجھے اس کی تصدیق کرنا تھی تیسری بیل پر فون فاروقی صاحب نے ہی اٹینڈ کیا تھا ان کی آواز پہچانتے ہی میں نے کہا ہیلو فاروقی صاحب اوہ بیک صاحب وہ بھی میرا مخصوص لہجہ پہچان گئے تھے کیسے یاد فرمایا جناب انہوں نے پوچھا یاد انہیں کیا جاتا ہے جنہیں بھول چکے ہوں میں نے ہلکا سا کہہ کہا لگاتے ہوئے کہا جوابن فاروقی صاحب کا کہہ کہا میری سماعت سے ٹکرایا بھئی آپ بہت مصروف وکیل ہیں اور آپ جیسے کرم فرما اس مصروفیت کو دو آتشاہ بناتے رہتے ہیں میں نے دانستہ اپنے لہجے کو اچانک سنجیدہ بنا لیا تھا وہ میرے لہجے کی سنجیدگی کو محسوس کرتے ہوئے بولے خیریت تو ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کیا غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے جناب میں نے کہا آپ کی بات جو مان لی آخر ہوا کیا ہے وہ بدستور الجے ہوئے لہجے میں بولے وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا میں نے اصل موضوع کی جانب آتے ہوئے کہا بھئی وہ اثر کا کیس دیا تھا آپ نے مجھے وہ ریکروٹنگ ایجنٹ والا ہاں ہاں مجھے یاد ہے وہ جلدی سے بولے کیا بنا اس کا ابھی تک تو کچھ نہیں بنا میں نے بتایا آپ کے محکمے کی مدد درکار ہے وہ پرخلوس لہجے میں بولے میں ہر خدمت کے لئے تیار ہوں مجھے ڈبل اے آور سیس کارپوریشن کی چند دستاویزات کی نکول چاہیے ان کے بغیر کام نہیں چلے گا میں نے اپنی ضرورت کی وضاحت کرتے ہوئے کہا افضل شاہ انتہائی مکار اور چالاک شخص ہے مجھے اس کے بارے میں کچھ مفید معلومات حاصل ہوئی ہیں اب آپ کے تعاون کی ضرورت ہے پھر فاروقی صاحب کے اس تفسار پر میں نے اپنی مطلوبہ دستاویزات کی تفصیل بتا دی تین روز کے بعد فاروقی صاحب نے میری مطلوبہ دستاویزات کی نکول فراہم کرنی یہ تین قسم کی دستاویزات تھی ان میں ایک ڈبل اے آور سیس کارپوریشن کی تین سال پہلے کی بیلنس شیٹ تھی دوسری دستاویز افضل شاہ اور انور شاہ کی پارٹنرشپ کی تھی تیسری اور آخری دستاویز ڈبل اے آور سیس کارپوریشن کی تازہ ترین بیلنس شیٹ تھی تین سال پرانی بیلنس شیٹ کے مطابق کارپوریشن کا کل سرمایہ پچاس ہزار روپے تھا یعنی پچیس ہزار افضل شاہ کا اور پچیس ہزار انور شاہ کا وہ دونوں برابر کے پارٹنر تھے جبکہ تازہ ترین بیلنس شیٹ کے مطابق کارپوریشن کا کل سرمایہ دس لاکھ تھا قابل ذکر بات یہ تھی کہ تازہ ترین بیلنس شیٹ کے مطابق اس کارپوریشن کے پارٹنر افضل شاہ اور اندلیب افضل تھے کارپوریشن کے کل سرمایے میں اندلیب افزل بیس فیصد کی حصے دار تھی یعنی دس لاکھ میں سے دو لاکھ اندلیب کے اور آٹھ لاکھ افزل شاہ کے تھے فاروقی صاحب نے نئی پارٹنرشپ افزل شاہ اور اندلیب افزل کی ایک نکل بھی مجھے فراہم کر دی تھی جس پر ایک سال پہلے کی تاریخ درج تھی میرے لیے اتنی ہی معلومات کافی تھی اب میں افزل شاہ کو عدالت میں با خوبی لتار سکتا تھا شرافت علی اور دریاء خان کو جاری کردہ رسیدوں کے دستخط افزل شاہ کے اورجنل دستخط سے ٹیلی ہو گئے تھے میں نے دوسرے روز اپنے نئے موکلوں دریاء خان اور شرافت علی کے ریفرنس سے ڈبل شاہ کو دو مزید نوٹس بھیجوا دیئے میں عدالت میں باقاعدہ مقدمہ دائر کرنے سے پہلے افزل شاہ کے بہنوئی انور شاہ سے ایک بل مشافہ ملاقات کر لینا چاہتا تھا وہ میرے منصوبے کا ایک اہم مہرہ تھا اس سے مفید معلومات حاصل ہو سکتی تھی ایکسیڈنٹ کے بعد سے وہ ویلچئر کا ہو کر رہ گیا تھا اس لیے مجھے خود لانڈھی کا ایک چکر لگانا پڑا تاہم میرا یہ دورہ انتہائی کامیاب رہا اب انور شاہ بھی میرے موکلوں کی فہرست میں شامل تھا اگلے روز میں نے ایک مشترکہ عرضی دعویٰ تیار کیا اور کیس عدالت میں لگا دیا اس سے پہلے میں افزل شاہ کو ایک اور نوٹس بھیجنا نہیں بھولا تھا افزل شاہ نے اپنے وکیل کے ذریعے جواب دعویٰ داخل کر دیا عدالت کی ابتدائی تقنیقی کاروائی میں دو ماہ گزر گئے میں نے ایک خاص بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ افزل شاہ کا وکیل دانستہ تاخیری حربیں استعمال کر رہا تھا وہ کیس کو زیادہ سے زیادہ وقت تک لٹکانا چاہتا تھا بہرحال جب کیس کی باقاعدہ سماعت شروع ہوئی تو میں نے سکون کا سانس لیا سب سے پہلے مدیان کے بیانات ہوئے میں نے جان بوجھ کر انور شاہ کو سب سے آخر میں رکھا تھا وہ میرے لئے ترپ کا پتہ تھا میں اسے ایک مخصوص وقت پر استعمال کرنا چاہتا تھا دیگر مدیان میں سے ادھر سب سے پہلے وٹنس باکس میں آیا اس نے حلف اٹھانے کے بعد تمام حقیقت حال منوان بیان کر دی ادھر کا بیان ختم ہوا تو وکیل صفائی جراح کے لئے آگے بڑھا آپ نے اپنا نام کیا بتایا ہے میسٹر ادھر نے جواب میں اپنا نام بتا دیا حالانکہ وہ پہلے ہی اپنا نام بتا چکا تھا وکیل صفائی نے محض اسے کنفیوز کرنے کے لئے دوبارہ اس کا نام دریافت کیا تھا وکیل صفائی نے کہا ادھر صاحب آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ میرے موکل عفضل شاہ نے بیرون ملک بھیجنے کا جھانسہ دے کر آپ سے چالیس ہزار روپے ہتھیا لئے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ جی ہاں یہ بالکل سچ ہے میں جانتا تھا کہ وکیل صفائی اسی قسم کے سوالات سے جراح کا آغاز کرے گا میرے موکلوں میں سے ادھر کی پوزیشن سب سے کمزور تھی میرا مطلب ہے قانونی لحاظ سے ادھر صاحب وکیل صفائی نے ادھر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا آپ نے کتنا عرصہ پہلے مذکورہ رقم میرے موکل کو دی تھی تقریباً چھ ماہ قبل آپ کے پاس رقم کی ادائیگی کا کوئی ثبوت ہے؟ ادھر نے امداد طلب نظروں سے میری جانب دیکھا پھر مایوسی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا ثبوت تو کوئی نہیں ہے مگر میں نے پیسے دیئے تھے عدالت میں ہر بات کو ثابت کرنا پڑتا ہے وکیل صفائی نے فاتحانہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا پھر ملزموں کے کٹہرے میں کھڑے افضل شاہ سے سوال کیا شاہ صاحب آپ اس لڑکے کو جانتے ہیں؟ اس کا اشارہ ادھر کی جانب تھا افضل شاہ نے کمال ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا میں نے اس سے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا ادھر بل کھا کر رہ گیا عدالتی کاروائی این میری توقع کے مطابق ہو رہی تھی ادھر کے بعد جج کی اجازت سے شرافت علی گواہوں کے کٹہرے میں آیا اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا پھر اپنی داستان غم بھری عدالت میں بیان کر دی اس کا بیان ختم ہوا تو وکیل سفائی نے دو چار رسمی سوالات کے بعد اپنی جراغ ختم کر دی حیرت انگیز طور پر اس نے رقم کی ادائیگی کا کوئی ثبوت نہیں مانگا تھا شرافت علی کے بعد دریاء خان کی باری آئی دریاء خان نے خاصہ لمبا چوڑا بیان دیا تھا اور فراڈ لانچ کے سفر کی روداد تفصیل کے ساتھ بیان کی تھی وکیل سفائی نے دریاء خان کے ساتھ بھی شرافت علی جیسا سلوک کیا تھا یعنی دو چار غیر اہم سوالات کے بعد وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وکیل سفائی کسی خاص جوش و خروش سے کام نہیں لے رہا تھا جیسے اسے سو فیصد یقین ہو کہ جیت اسی کی ہوگی عدالت کا وقت ختم ہونے تک کاروائی انتہائی پھیکی رہی تھی جج نے آئندہ پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخواست کر دی تاریخ دس روز بعد کی دی گئی تھی اس دوران میں میرے موقع باری باری مجھ سے ملتے رہے انور شاہ سے ٹیلی فون پر رابطہ رہا میرے موقعوں میں اتھر خاصا مایوس نظر آ رہا تھا اسے کیس جیتنے کی کوئی امید نہیں تھی میں نے اسے تسلی دی اور آدھی فیص بھی واپس کر دی کیونکہ میں نے یہی تیہ کیا تھا کہ ہر موقع سے اپنی آدھی فیص ہی لوں گا انور شاہ کی کیس میں شمولیت کے بعد ہمارا پلڑا خاصا بھاری ہو گیا تھا انور شاہ اپنی معذوری کے باعث بار بار عدالت میں حاضر نہیں ہو سکتا تھا میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے اس کے چھوٹے بھائی محمود علی کے نام پاور آف ایٹارنی تیار کروا لیا تھا اور اس پر انور شاہ کے دستخط کروا لیا تھے اب انور شاہ کو گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں تھی اس کی پیشیاں محمود علی بھگتا سکتا تھا آئندہ پیشی پر عفضل شاہ کے وکیل نے بیماری کا سرٹیفیکیٹ دے کر ایک ہفتے کی تاریخ لے لی اگلی پیشی پر وہ عدالت میں آیا تو خاصہ ہشاش بشاش نظر آ رہا تھا اس کیس سے متعلق تمام افراد اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود تھے آج جرہ کی میری باری تھی عفضل شاہ نے حلف اٹھایا تو میں نے اپنی جرہ کا آغاز کیا عفضل شاہ صاحب کیا میں اپنی آسانی کے لیے آپ کو پورے نام کے بجائے صرف شاہ کہہ کر مخاطب کر سکتا ہوں اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو اس نے گھور کر مخاصمانہ نظروں سے میری جانب دیکھا مگر اجازت دے دی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے کہا شاہ صاحب میرے ایک موکل کا تو آپ نے پہچان نہیں سے انکار کر دیا ہے باقی دونوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے لہجے میں جنجلاہٹ کا انصر شامل تھا جہ جنے مداخلت کرتے ہوئے کہا آپ سے وکیل صاحب جو پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دیں افضل شاہ نے سوالیا نظروں سے میری جانب دیکھا اور کندے اچکا کر بولا میں آپ کا سوال سمجھا نہیں وکیل صاحب جج نے مجھے ہدایت کی بیک صاحب آپ اپنے سوال کی وضاحت کریں یور آنر میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا میں شاہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ شرافت علی اور دریاء خان کو پہچانتے ہیں اپنی بات ختم کرنے کے بعد میں نے سوالیا نظروں سے افضل شاہ کی طرف دیکھا وہ تھوک نگل کر بولا جی ان دونوں کو میں جانتا ہوں میں نے کہا شاہ صاحب میرے موقع شرافت علی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے اس سے بیرون ملک پھجوانے کا وعدہ کر کے تیس ہزار روپے لیے تھے مگر ہنوز آپ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اور نہ ہی اس بیچارے کی رقم واپس کرنے کا ارادہ کیا ہے کیا یہ سچ ہے؟ یہ جھوٹ ہے وہ غصے سے بولا میں نے شرافت علی سے کوئی رقم وصول نہیں کی مگر میرے موقع کے پاس آپ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی رسید موجود ہے جس پر آپ کے دستخط بھی ثبت ہیں وکیل صفائی نے اٹھ کر کہا جناب علی فاضل وکیل خوامخوا اس کیس کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر مدعی شرافت علی کے پاس ایسی کوئی رسید موجود ہے تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ میرے موقع نے وہ رقم شرافت علی کو بیرون ملک بھیجوانے کیلئے لی تھی یور آنر میں کیس کو الجھانے کی نہیں بلکہ سلجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا میرے موقع شرافت علی کے پاس ملزم افضل شاہ کے دستخط والی رسید موجود ہے اسی طرح میرے دوسرے موقع دریاء خان کے پاس بھی ملزم کے ہاتھ کے لکھی ہوئی ایک رسید موجود ہے جس میں دریاء خان سے پینتیس ہزار روپے وصول کرنے کا ذکر ہے ملزم ان رسیدوں کو جھٹلا نہیں سکتا پھر میں نے اپنی فائل میں سے مذکورہ دونوں رسیدوں کی فوٹو سٹیٹ کاپیاں نکال کر جج کی جانب بڑھا دی جج کچھ دیر تک بغور رسیدوں کا معاینہ کرتا رہا میں جانتا تھا کہ وہ کچھی رسیدیں تھی اور ان سے میرے موقعوں کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا تھا مگر میں نے افضل شاہ کو گھیرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ سوچ رکھا تھا جج نے رسیدوں کا معاینہ کرنے کے بعد انہیں افضل شاہ کی جانب بڑھایا پھر پوچھا یہ آپ ہی کی جاری کرتا رسیدیں ہیں افضل شاہ نے ایک نظر دیکھتے ہی اقرار کر لیا جی ہاں جناب علی اور یہ دستخت بھی آپ ہی کے ہیں جج نے پوچھا اس دفعہ بھی اس کا جواب اثبات میں تھا میرے خیال میں افضل شاہ نے نہایت اکلمندی کا ثبوت دیا تھا وہ ان رسیدوں کی حقیقت سے انکار کر کے مسئیبت میں پھنس سکتا تھا کیونکہ میں ان کی حقیقت کو ثابت کر سکتا تھا دیگر لیگر ڈاکومنٹس پر اس کے جو دستخت تھے وہی ان رسیدوں پر بھی موجود تھے جج نے مجھے جرہ جاری رکھنے کی ہدایت کی میں نے افضل شاہ سے پوچھا شاہ صاحب آپ اس معزز عدالت کو بتائیں گے کہ آپ نے میرے موکلوں شرافت علی اور دریاء خان سے علل ترتیب تیس ہزار اور پینتیس ہزار روپے کے سلسلے میں وصول کیے تھے وکیل صفائی نے فوراں مداخلت کی جناب علی وکیل استغاسہ میرے موکل کے ذاتی معاملات کو زیرے بحث لا رہی ہیں آپ کو کیا اعتراض ہے میں نے وکیل صفائی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا اس کیس میں ملزم عفضل شاہ یک ذات ملوث ہے ان کے ذاتی معاملات بھی زیرے بحث آئیں گے پھر میں نے عفضل شاہ سے پوچھا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا شاہ صاحب میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں جاج نے ڈانٹ کر کہا مسٹر عفضل شاہ عدالت کے وقار کا خیال رکھیں عفضل شاہ نے کہا جناب علی میں ان لوگوں میں سے ہوں جو احسان کر کے جتلہتے نہیں مگر یہ دونوں احسان فراموش مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں اپنی زبان کھول لوں مجھے عفضل شاہ کے جذباتی ڈائلاغ پر ذرابی حیرت نہیں ہو رہی تھی وہ بہ دستور جج کو مخاطب کرتے ہوئے رکت آمیر لہجے میں کہہ رہا تھا جناب علی میں ان احسان فراموشوں کے مشکل وقت میں کام آیا ان کی ضرورت کے مطابق انہیں کرز دیا شرافت علی کو تیس ہزار اور دریاء خان کو پینتیس ہزار میں ایک نیک کام کر رہا تھا اس لئے میں نے ان سے کسی اسٹام پیپر پر دستخط نہیں لیے کوئی تحریر نہیں لکھوائی اگر میں چاہتا تو سب کچھ کر سکتا تھا مگر میں نے ان پر بھروسہ کیا پھر حسب وعدہ انہوں نے میری رقم مجھے واپس بھی کر دی اور مجھ سے رقم کی وصولیابی کی رسیدیں مانگی مجھے ان کے مطالبے پر غصہ تو بہت آیا مگر میں نے ضبط کر لیا اور یہ سوچتے ہوئے رسیدیں لکھنی کے چھوٹے لوگ ہیں ان سے اسی قسم کی حرکتوں کی امید رکھی جا سکتی ہے یہاں تک بھی رہتا تو غنیمت تھا مگر ان ہنجاروں نے تو بدماشی کی حدی کر دی اب میرے خلاف مقدم بازی پر اترائے ہیں انہی نصیدوں کو میرے خلاف استعمال کر رہے ہیں بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا یورانر آپ خود سوچیں اس دور میں نیکی کرنا کتنا دشوار اور عذاب جان کام ہے وہ اپنی تقریر ختم کر چکا تو میں نے پوچھا شاہ صاحب آپ میرے موکلوں کو کتنے عرصے سے جانتے ہیں دریاء خان کو ایک سال سے جانتا ہوں اور شرافت علی وہ بولا شرافت علی کو کافی عرصے سے یعنی جب آپ بھی لانڈی میں رہتے تھے اس نے میرے سوال پر چونک کر میری جانب دیکھا لانڈی کے ذکر پر اس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے متغیر ہوا پھر وہ سنبھل کر بولا جی ہاں مگر اب میں وہاں نہیں رہتا کوئی بات نہیں میں نے سرسری سے لہجے میں کہا پھر پوچھا شاہ صاحب آپ نے ابھی معزز عدالت کو بتایا ہے کہ میرے موکلوں نے آپ سے کچھ رقم کرز لی تھی جس کی واپسی کی رسید آپ نے ان کے مطالبے پر دے دی تھی حالانکہ آپ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے جی ہاں میں نے یہی کہا ہے شاہ صاحب کیا میرے موکل ایک ساتھ آپ کے پاس کرز لینے آئے تھے ایک لمحے کے تضبزب کے بعد اس نے جواب دیا نہیں وہ ایک ساتھ نہیں آئے تھے یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ الگ الگ آئے تھے وہ جنجلا کر بولا میں نے ایک سیدھی سی بات کی ہے آپ جو جی چاہے سمجھ لیں میں نے اس کی جنجلاہٹ سے محضوظ ہوتے ہوئے سوال کیا شاہ صاحب گویا آپ کا سیدھا اور سچا مطلب یہ ہے کہ میرے موکل آپ کے پاس ایک ساتھ نہیں آئے تھے یہ آپ بار بار میرے موکل کا کیا ذکر کر رہے ہیں وہ غصے سے بولا اس کے لہجے سے چڑچڑا پن آیا تھا وہ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا مجھ سے سوال کر رہا تھا آپ تو یوں کہہ رہی ہیں جیسے آپ کے قبضے میں جن ہو میں نے مسکراتے ہوئے وکیل صفائی کی جانب دیکھا پھر جج کی جانب مڑ کر کہا جناب علی میری معزز عدالت سے استعداء ہے کہ فازل وکیل اپنے موکل کو موکل کا مطلب سمجھائیں وکیل صفائی نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھورا جج نے دیوار گیر گھڑی کی جانب دیکھنے کے بعد مجھے ہدایت کی وکیل صاحب آپ کو جو پوچھنا ہے جلدی جلدی پوچھ لیں عدالت کا وقت بہت قیمتی ہے آئی ام سوری اور آنر میں نے سر جھکا کر معذرت طلب لہجے میں کہا پھر افزل شاہ کی جانب مڑتے ہوئے سوال کیا شاہ صاحب آپ اچھی طرح سوچ کر بتائیں میرے موکل شرافت علی نے کتنا عرصہ پہلے آپ سے کرز لیا تھا کم و بیش ایک سال قبل اور واپس کب کیا میرے اس سوال نے اسے گھڑ بڑھا دیا مگر جواب تو آخر کار دینا تھا بولا دو ماہ پہلے میں نے پوچھا میرے موکل دریاء خان نے کب آپ سے کرز لیا تھا وہ بے خیالی میں بولا دو سال پہلے بہت خوب میں نے تنزیہ نظروں سے افزل شاہ کی جانب دیکھا شاہ صاحب آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے فازل عدالت کو بتا چکے ہیں کہ میرے موکل دریاء خان سے آپ کی واقفیت ایک سال پرانی ہے اب آپ فرما رہی ہیں کہ دو سال قبل اس نے آپ سے کرز لیا تھا آپ کے کون سے بیان کو درست مانا جائے وہ بری طرح گڑ بڑھا گیا غصے نے اس کا برا حال کر رکھا تھا مگر اس کی ڈھٹائی بھی قابل دید تھی وہ پھنکار کر بولا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی آپ اپنے کانوں کا علاج کروائیں وکیل صاحب میں نے تو کہا تھا کہ میں تین سال سے دریاء خان کو جانتا ہوں آپ نے خود ہی ایک سال سمجھ لیا ہوگا جج نے غصے سے اسے گھور کر دیکھا مسٹر افزل شاہ یہ عدالت کا کمرہ ہے تمہارا ڈرائنگ روم نہیں جو بھی کہنا ہے سوچ سمجھ کر کہو ورنہ میں تمہیں توہین عدالت کے جرم میں جیل بھی بھیجوا سکتا ہوں میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یور آنر یہ بات میرے علاوہ معزز عدالت نے بھی سنی ہوگی کہ ملزم افزل شاہ نے اپنے پہلے بیان میں میرے موکل دریاء خان سے اپنی واقفیت ایک سال پرانی بتائی ہے اور اب وہ اپنے بیان سے منحرف ہو گیا ہے اس نے اپنا بیان بدل لیا ہے اور میری قوت سماعت پر شک کا اظہار کیا ہے اس سے ملزم کی دروغ گوئی ثابت ہوتی ہے میں فاضل عدالت سے استدا کرتا ہوں کہ اس بات کو نوٹ کیا جائے جج اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا پھر افزل شاہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا مسٹر آپ عدالت کے وقار کا خیال رکھیں اور وکیل صفائی آپ سے جو پوچھ رہے ہیں اس کا سوچ سمجھ کر درست جواب دیں اس کے بعد جج نے مجھے ہدایت کی وکیل صاحب آپ جرہ جاری رکھیں میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا شاہ صاحب چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ آپ دریاء خان کو تین سال سے جانتے ہیں اور دو سال قبل اس نے آپ سے پینتیس ہزار روپے کرز لیا تھا آپ کو اس بات پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے وہ میرے سوال کو خاک بھی سمجھ نہیں پایا تھا ہونکوں کی طرح میری جانب دیکھتے ہوئے بولا اس میں اعتراض کی کیا بات ہے میں نے اگلا سوال کیا دریاء خان نے کرز کی ادائیگی کب کی وہ بری طرح علج چکا تھا پریشان لہجے میں بولا آٹھ دس ماہ پہلے مگر آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں اب ہی پتا چل جائے گا میں نے معینی خیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا آپ خاطر جمع رکھیں وکیل صفائی فوراں اپنے موکل کی مدد کو لپکا جنابِ اللہ فاضل وکیل خامخا بے تکے سوالات کر کے معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہی ہیں انہیں اس حرکت سے باز رہنے کی تلقین کی جائے میں نے ترکی بھترکی جواب دیا میں معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کی جسارت بھلا کیسے کر سکتا ہوں میرے ہر سوال کا موجودہ کیس سے گہرا تعلق ہے شاید میرے فاضل دوست نے عدالتی کاروائی کو توجہ سے نہیں سنا اسی لئے انہیں میرے اہم ترین سوال بے تکے نظر آ رہی ہیں جج نے وکیل مخالف کے اعتراض کو رد کرتے ہوئے مجھے جراجاری رکھنے کی اجازت دے دی